فرداباد میں دہج روپی دانوہ اکلی بھیڑ چڑی ایک اور بیوائیتہ ماملہ فرداباد کی بھارت کلونی کا ہے جہاں ایک بیوائیتہ نے سسرالیوں دورہ دہج کے لیے بار بار پریسان کرنے سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیا وہیں لڑکی پکشنے سسرالیوں پر دہج کے لیے بیوائیتہ کی حتیہ کرنے کا عروب لگایا ہے پولیس نے مرتقہ کے پرجنوں کی سکایت پر دہج کے لیے پریسان کرنے اور ان دھاروں کے تحت پتی سسر ساس سہیت ان کئی لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر جانس رو کر دی ہے وہیں مرتقہ کا پوشٹ مارڈم جلہ اسپتال میں کرا کر سب پروار کو سونپ دیا گیا ہے فرداباد کی جلہ اسپتال میں پوجہ کے سب ملنے کے انتجار میں کھڑے دکھائی دے رہے یہ لوگ پوجہ کے پرجن ہیں بلپ گھر میں بھاٹیا کلونی نوازی پوجہ کے پتا نے پولیس کو بتایا تھا کہ ان کی بیٹی پوجہ کی سادھی چار پر بڑی دو جر سولے کو بھارت کلونی نوازی دیپک سولنگی سے کی تھی انہوں نے سادھی میں کار سے لے کر دہج میں سب کچھ دیا تھا لیکن بیٹی کے سسرالیوں کی دہج کی بھونک ختم نہیں ہوئی آروپی سادھی کے بعد سے ہی اس کے سسرال والے پوجہ کے بار بار اور عدد دیج مانگ کر رہے تھے ان کے مطابق انہیں کل سام سات وجہ بیٹی کے سسرال سے فون آیا کہ پوجہ نے فانسی لگا لی ہے سربوتے میں اس کی موت بھی ہو گئی ہے پتا کا روپ ہے کہ ان کی بیٹی نے اس کے پتی دیپک سادھ سسر نند اور نندیو پرتاڑت کرتے تھے انہوں نے اندیسہ جتایا ہے کہ اس نے ان کی پرتاڑنا سے دکھی ہو کر آتمتیا کی ہے جہاں ان لوگوں نے اسے مار دیا ہے انہیں اپنی بیٹی کے لیے نیائے چاہیے اور ہتھیاروں کو سجا بھی چاہیے وہی پولیس کے مطابق مرتقہ کے پتا کے بیان پر پتی سادھ سسر سہید کئی انہیں لوگوں کے خلاب معاملہ درج کر لیا گیا